السلام علیکم ویلکم ٹو سین سپورٹس دوستو آپ کو تفصیل سگاہ کرتے چلیں کہ بنگلہ دیش خلاف کھل جانے والے پہلے ٹی ٹی ٹونٹی میچ میں پاکستان نے کامجابی حاصل کر لی اور بیٹے کانٹے دار مقابلے کے بعد پاکستان نے بنگلہ دیش کو شکاہ دے کر سریز میں ایک سفر کی برتری حاصل کر لی ہے لیکن آج کس میچ میں امپیروں کے ایک غلط فیصلے نے پاکستانی کرکٹیم کو مشکل میں ڈال دیا دوستو جب پاکستان کے چوبیس سنت پر تین کھلاڑی آؤٹ تھے تو اس وقت شیب ملک بیٹنگ کر رہے تھے لیکن اس وقت جب ایک فاسٹ بولر نے شیب ملک کو گیند کری تو شیب ملک اس گیند کو نہ کھل سکے اور وہ گیند سیدھی ویکٹ کیپر کے پاس گئی لیکن شیب ملک اس وقت اپنی کریز سے باہر تھے تو اس وقت ویکٹ کیپر نے ویکٹوں کو تھوکیا جو کہ سیدھی آ کر ویکٹوں کو گیند لگی اور اس کے بعد امپیر نے شیب ملک کو آؤٹ قرار دے دیا لیکن کرکٹ کے کونین میں اگر ویکٹ کیپر فاسٹ بولر کی گیند پر ایسا تھوک رہے تو وہ پھر بیٹس مین آؤٹ نہیں ہوتا بیٹس مین کو آؤٹ کرنے کے لیے ویکٹ کیپر کو نیچے سے تھوک کرنا ہوتا ہے لیکن بنگلہ دیش کے امپیروں نے اپنی ٹیم کے حق میں فیصلہ سنا کر پاکستانی کرکٹ ٹیم کو مشکل میں ڈال دیا لیکن دوستو پھر آپ کی خیال میں کیا آئی ٹی سی کو اس غلط فیصلے کے بارے میں امپیروں خلاف ایکشن لینا چاہئے یا آپ پھر نئی نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بھی دائم ملتے ہیں کسی اور نیوز کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات